بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نانی اما کے کچن میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیسن کی روٹی جس کو ہمارے گھر میں میسی روٹی بھی بولا جاتا ہے یہ خاص طور پر گرمیوں میں کھائی جاتی ہے اور سب اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ بیسن کی روٹی یا میسی روٹی کو بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے اس میں جائے گا گندوم کا آٹا اور یہ تقریباً تین پیالی کے برابر ہے اور ایک پیالی بیسن ایک درمیانے سائس کی کٹیوی پیاس دو سے تین اگر ہری میرش کٹاوہ سوکھا دنیا یہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ اجوائن ہاف پی سپون اور نمک ایک چایا کا چمچ ہے یہ اور لال مرچ یہ بھی ایک چایا کا چمچ اور سفیز زیرا یہ بھی ایک چایا کا چمچ اور اس کو گھننے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے سب سے پہلے آپ ایک کھولا برطن لے لیں جس طرح ہم نے یہاں پر پرات لی ہے پرات کے اندر ہم گندم کا آٹا اور بیسن یہ دونے چیزیں ڈال دیں گے خوشک مسالہ جال بھی ساتھ ہی شامل کر دیں گے اور اس کے علاوہ اس کے اندر کوکنگ وائل جائے گا یہ تھوڑا ساتھ نے کوکنگ وائل ڈالیا ہے بہت زیادہ نہیں اسے یہ روٹی نیرم بنتی ہے اب ہم پیاز اور ہری میرش اس کو بلنڈ کر لیں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ یہ دونوں چیزیں بلنڈ ہو جائیں پیاز سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی آپ اس میں ڈالیں گے اور آپ اس کو بلنڈ کر لیں گے چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ پیاز اور ہری میرش کا جو ہم نے یہ پیس پڑنا ہے سب سے پہلے ہم اس میں یہ ڈالیں گے اور آٹے میں اچھے سے مکس کر لیں گے یہ روٹی، آم، مکھن اور اچار، آم کی چھتنی ان سب کے ساتھ یہ بہت اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں آپ اس پیچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ جگ میں تھوڑا سا لگا وہ مکس کر رہا ہے، اس میں بھی تھوڑا سا پانی ڈالیں اور اس کو بھی اسی آٹے میں اڈے لیں یہ دیکھیں سب چیزیں پیازوں والے پانی میں بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اور اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی لگا کر اس کا آٹا گھون دیں گے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی لگا کر ہم نے اس آٹے کو گھون دیا ہے اسے پر چیزیں گے انہوں نے اسے کی جد ہی ساتھوں ہوں, اسے کی غیش ہے اسے کی آئےpek ayeں اس شاید, ٹھے ghostaudے Freiheit اور ایتیuan اہم استغلیاب ہشام رہے کرنے اسے کام ساعت جو دیکھیں آٹا تکلیباً گل چکا ہے اب ہم اس کو تکلیباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے سیٹ ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی روٹی بنائیں گے دیکھیں آپ کے سامنے یاٹا تیار ہے اور یہ نام بہت زیادہ پتلا ہے اور بنائیں بہت زیادہ ساکتا ہے سندرہ ملٹ سکے ہیں اب ہم آٹے کا پریڑا لے سے ہوتی بنائیں گے موسیقی 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 دیسان والی روٹی تکریبا تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں ڈالیں گے اسے آپ مکھن، اچار، چٹنی، آم اور لسکی کے ساتھ انجوائے کریں مجھے تو یہ دیکھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے میں تو ابھی اسے انجوائے کرنے لگی ہوں آپ اسے اپنے گھر میں بنائیں اور مزے مزے سے کھائیں اور اپنا فیڈ بیک گلود دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں یہ آم کی چٹنی اور آم کا اچار مکھن ان کی رسکیز میں تہلی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے ہوں لنک ان کا میں ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گی اپنا بہت بہت خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں آپ کو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ